بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ویڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کل گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کسی کے فیس پر ٹین کی لیئر چڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا کمپلیکشن برباد ہوا پڑا ہے یہ پرمننٹ تو نہیں ہوتا لیکن لڑکیوں کے لیے کوئی عام بات نہیں بلکہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک باول لینا ہے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر بیسن کے ڈال دینے ہیں سدیوں پرانی ہماری نانیا دادیاں اسی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے چیرے کو اور اپنے جسم کو کلین کرتی تھی اور ان کا رنگ بھی بہت زیادہ گورا چٹا ہوتا تھا آپ اس کے اندر جو اگلی چیز شامل کر رہی ہوں وہ ہے ٹرمرک یعنی کے حلدی آدھا چمچ آپ کے پاس اگر کستوری حلدی ہے تو آپ شامل کیجئے گا اگر کچن والی حلدی ہے تو صرف ایک پنچ ہی شامل کیجئے گا کیونکہ اس کا رنگ آپ کے چیرے پر چڑ جائے گا آپ لوگ کہیں گے کہ چیرہ صاف کرنا تھا یا کہ خراب اب اس کے اندر جو اگلی چیز شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس کوکونٹ آئل آدھا چمچ میں نے اس کے اندر کوکونٹ آئل کا شامل کیا ہے یہ بھی جلسی ہوئی سکن کے لیے بہت زبردست اور مانا ہوا انگریڈینٹ ہے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں تو اس کے اوپر آپ کچھ ٹائم ریگولر کوکونٹ آئل کا استعمال کریں بہت ہی زبردست اور کمال کے نتائج ملیں گے آپ اس کے اندر جو اگلی چیز شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس ایلو ویرہ جل ایک چمچ بھر کر آپ نے اس کے اندر ایلو ویرہ جل کا شامل کرنا ہے اس میں سوٹنگ اور کولنگ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں کیوں پہ گرمیوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آتے ہیں اس کے لیے بھی زبردست اور کمال کا انگریڈینٹ ہے اور یہ موسچرائزنگ پراپرٹیز بھی رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے چیرے کو موسچر بھی کرے گا اب میں اس کے اندر دو چمچ بھر کر یوگرٹ یعنی کہ دئی کے ایڈ کروں گی یوگرٹ کے اندر لیکٹک ایسٹ موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو اچھے سے کلین کرتا ہے اس میں بلیچنگ پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن کو لائٹننگ اور برائٹننگ ایفیکٹ دیتی ہیں ایکنی سے بھی اچھے سے فائٹ کرتا ہے اگر آپ کے چیرے پر رنکلز اور فائن لائنز کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی زبردست اور کمال کا انگریڈینٹ ہے اس میں زنگ کی مقتار کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چیرے کے داغ دبے بھی خائب ہو جائیں گے آپ میں اس کے اندر دو سے تین چمچ پر کر روز وارٹر کے ایڈ کروں گی روز وارٹر ہماری سکن پر کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے اگر آپ کی سکن پر اوپن پورز کا ایشو ہے تو اس کے لیے بھی زبردست انگریڈینٹ ہے کیونکہ اس کو نیچرل ٹونر مانا جاتا ہے اور آپ کے پورز کو اچھے سے منیمائز کرنے کا کام بھی سر انجام دے گا اب ان ساری چیزوں کو بہتی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ بہتی سمودھ کوالٹی کا پیسٹ بن کے تیار ہو سکے اس پیک میں جو ہم نے بیسن کا استعمال کیا ہے وہ آپ کی سکن کو بہتی اچھے سے کلین کرے گا کیونکہ وہ میگنیٹک کی طرح آپ کی سکن کا سارا گن ڈرٹ اور آئل آپ کی سکن سے نکال باہر پھینکے گا اور آپ کی سکن کو سمودھ اور چمکتار بنائے گا اس کو آپ نے اپنے فیس پر نیک پر بہتی اچھے سے اپلائی کرنا ہے اگر یہ پیک بچ جائے تو اسے آپ اپنے ہینڈز پر اور فیٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس پیک کو آپ نے اپنے فیس پر لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد الکہ سمیس آج کر کے اس کو اپنے فیس سے ریموو کر دینا ہے سات سے آٹھ دن اس کو آپ ریگولر استعمال کریں آپ کی سکن بہتی اچھے سے کلین ہو جائے گی اور آپ کی سکن پر بہتی اچھا گلو آ جائے گا ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکے اور اگر آپ نے یہ پیک بنا کر استعمال کیا تو اپنی قیمتی رائی کا اظہار کمیٹ باکس میں آکے ضرور کیجئے گا موسیقی